نمسکار دوستو میں نام ہے ابھی بنیو اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا L1 اور L2 اور L3 کے بارے میں یہ تین لیول کیا ہوتے ہیں بڑی ہی سمپل سبت میں بتاؤں گا تو پلیز میری ویڈیو جو جب پوری دیکھیں اور اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو پلیز بے جیسے کمنٹ کر کے مجھے تائیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا اور بھائی نئے ہونا تو سبسکرائب کر دینا اور پوراہ نے بھی ہونا ہے بھائی اگر آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اور بیل آئیکن جب پتا دینا بیل آئیکن دبا دینا بھائی تک آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے اور ویڈیو جو ہے ان تک دیکھنا تب ہی اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے چاہتا بڑی ویڈیو نہیں ہے چھوٹی میں بنا ہوں گا تاکہ ہی جلدی جلدی میں چیزیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو L1 کے اندر ہمارے ایک سے لکے تین سال کا experience رہتا ہے اور دیکھو رہتا آگے بھی ہے تین سے آگے بھی چلا جاتا ہے that's depend on your dedication آپ کو کیسے آپ کام کرتے ہیں تو L1 میں اور L2 میں اور L3 میں difference جو ہے میں بڑی اچھے طریقے سے بتاؤں گا کیوں کہ میں نے دیکھ شکے ہیں سائد L3 میں ہوں گے L2 یا L3 اب میرے کو کنسیڈر کر سکتے ہیں so I know about the L3 part is تو اب یہاں پہ آتے ہیں ہم L1 پہ L1 پہ کیا ہوتا ہے دوستو کی آپ کو بلکل ہی basic work ملتا ہے آپ کا جو user کے ساتھ ملکہ simple سی بات یہ کہ آپ کا hard work چاہتا رہتا آپ کو low level پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے جیسے اگر میں networking کی بات کروں تو وہاں پہ آپ کو خلی cabling کرنے کو ملے گی آپ کو users کے desk پہ جا کے cabling کرنے کو ملے گی یہ basic work رہتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو جیسے network monitor میں آپ کو lead only mode دے دیا جائے گا کیا آپ خلی monitoring کروں گے پھر آپ کو ادھر سے alerts مل جائیں گے کیا آپ email id پہ alert آتے رہیں گے جہاں پہ آپ وہ چیز monitor کر سکتے ہو پھر اس کے بعد آپ کو switching ویچہ آپ کو install کرنا وہ چیز آپ کر سکتے ہو this is also included in l1 right and l1 کے اندر پھر user interaction رہتا ہے کسی user کو network related problem آ رہی کی آپ جو ہے ھوڑا سا level آپ کا high ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ کو بہت part networking میں بڑھا دیا جاتا ہے کہ router وغیرہ پہ وغیرہ پہ login مل جاتا ہے کچھ access کے ساتھ جہاں پہ rule وغیرہ change کر سکتے after change management after change request user particular requirement ہے یا کچھ unblock اور block کر نہ وہاں پہ چیزے کر سکتے ہو اور پھر اس کے بعد آپ کی reporting آجاتی ہے آپ کو برا report بنانا ہوتا ہے آپ کو ریبورٹنگ جو حد دینی ہوتی ہے میرے مینجر کو کی میرے کیا سٹیٹکس تھے اس week میں پر مند میں آپ کو ریبورٹ بنا کے دینی ہوتی ہے آپ کو process document بنانا ہوتا ہے کی آپ process document کی سے بنا رہے ہیں کچھ نیا implementation کر نیا رن ڈی کر رن کچھ نوٹ ڈاؤن کر دینی ہے آپ کو بری inventory کو manage کر جتنی بھی آپ کے پاس ہے جو بھی آخر ہو رہے ہیں پھر آپ کے پاس install ہیں وہ سب آپ کو maintain کر na ہے کتنا garbage ہے آپ کتنا آپ کے پاس resale ویس ہے آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کو رکھنی ہوتی ہے پھر یہ پر جو موٹا موٹا میں جو رہتا ہے آپ servus پہ کام کرتے وار और फिर उसके बाद जो है आप पूरा एकदम मीड यूजर के साथ रहते हैं जो हाई लेवल डवलमेंट रहते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स रहते हैं आपके उनके साथ कमनीकेशन होता है अगर वहां पर एलफ नहीं बैठा है या फिर मैनेजर इनगोल नहीं है तो आपको वहां पर पेडिमेंट्स वगेरा भी मैनेजर्स करनी पड़ती है फिर एलफ्री आंदर आता है एलफ्री के अंदर बिसीकली काम जो रहता है वह बहुत ही हायर लेटा ओप پروڈجیکٹ لیول رہتا ہے سپوز کو ایک پروڈجیکٹ بنانا ہے آپ کے اگر ڈیل پی سولیوشن لے کے آنا ہے آپ کے وہاں پہ سکرورٹی اپلیمنٹ کرانی ہے تو اس طریقے کہ ان کے پروڈجیکٹ رہتے ہیں جیسے نیا آفیس اوپن ہو رہا ہے تو وہاں پہ ان کو نیٹ رکھ پورا سیٹ اپ کرنا ہے کیا ڈیجائن بنائیں گے کس طریقے کی ڈیوائیس ہمیں لگانی ہے کونسی ڈیوائیس ہمارے بجٹ میں ہے کس طریقے کا بجٹ پاس کرنا ہے تو یہ سارے کام آجتے ہیں ایل تھری کے اندر جہاں کو اس کو پوری ٹوٹل نولیج ہوتی ہے وہ پھرس جیرو سے لگے ہیرو تک کا پورا جیرو سے لگے ہنڈر تک کا پورا سیٹ اپ کرتا ہے ساری ڈیوائیس کنفیکیشن کرتی ہیں جو کی سٹینڈر ہوتی ہیں ان کے ڈوکومنٹس بناتا ہے جو کی ٹیم کے ساتھ شیئر کرتا ہے مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہے پورا ٹوپلوجی ڈیجائن کرتا ہے ڈیجائن سے لکے ایمپلیمنٹ کرواتا ہے کرواتا ہے اور اینڈ ٹو اینڈ جب تک نیٹ وک یا پروژیکٹ آپ کا آپ نہیں ہوتا ہے تب تک اس کو ہینڈ آور نہیں کرتا ہے رائیٹ تو ایل تھری کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں پھر وہ ایل وان ایل ٹو سے جتنی بھی ایکسکلیشن کی کولز ہوتی ہے وہ ساری ٹین کرتا ہے جو بھی ٹاسک رہتے ہیں وہ سارے ٹین کر کے آپ کو دیتا ہے رائیٹ پھر اس کے بعد جو ایم ون ار ایم ٹو کے اس لیول سٹارٹ ہوتے ہیں ڈیپٹی مینجر اور مینجر یا اسسسٹنٹ مینجر آپ لگا سکتے ہو تو وہاں پہ اس کو پورا مینجمنٹ کے ساتھ پورا میٹنگ رہتی ہیں اور ان لوگوں کو پورا ایک دم ڈیٹیلز اپنی دینی ہوتی ہے کی کیا ورک پروفر میں چل رہا ہے کیا ٹیمز کے اندر کیا چل رہا ہے کون کس پروجیکٹ پہ کام کرنا سارے ان طرح کو ان کو فکلس پوائنٹ وہاں پہ ان کو بتانے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے چلیں چیزیں وہ لوگ مینٹین کرتے ہیں رائیٹ تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوا کی ایل ون اور ایل ٹو اور ایل ٹری لیول کے بندے کیا کام کرتے ہیں اور اگر آپ کوئی چیز بسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب کیے بھی نہ مچ جانا چینل کو اور اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں پوچھئے میں آپ کے انسر دوں گا اور بس اس کے لئے تینکس پور واشنگ دس ویڈیو بے بے بے